تو لڑکیاں جو ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرواتی اور جب شادی کی باری آئے اور بھائی جیسا بھائی ہو تو بالکل بھی نہیں تو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں میں کرلوں گی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے حدودتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھوے ہیں ڈیلی پاکستان یہ ہیں اصد اور یہ ہیں نمرا جن کی عمریں بالترطیب 18 سے 19 سال ہیں ان دونوں نے شادی کر کے ایک دوسرے کو نکاح میں پرپوز کر کے ایک حلال وے کو چوز کیا انسٹیڈ آف حرام وے اور پورے پاکستان کے وہ ینگسٹرز جو ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ لیے تفریحی مقامات پر جاتے ہیں اور جب سٹینڈ لینے کی باری آتی ہے نکاح کرنے کی باری آتی ہے تو لڑکوں کا یہ کی جواز ہوتا ہے امی نہیں مان رہی میں ابھی سٹینڈ نہیں ہوں ابھی میرے سٹڈیز کے خرچے نہیں میں پورے کر سکتا ابھی میں فینینشلی سٹونگ نہیں ہوں لیکن محبت کا پتہ تب ہی چلتا ہے کہ جب انسان نے سٹینڈ لینا ہو اصد نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا کہ میں اس کو اپنے نکاح ملینا چاہتا ہوں سلام ہے ان کے والدین کو بھی جنہوں نے بچوں کی مرضی کے آگے سر جھکایا اور نمرا کے پیرنس کے ساتھ ملے اور ایک شرعی نکاح ان کا پایا جی تکمیل تک پہنچا نکاح کے بعد رخصتی جو ہے وہ 27 جنوری کو ہوئی سوشل میڈیا سینسیشن بن چکے ہیں اس وقت یہ کپلز لیکن جب میں نے ان سے گفتگو گی تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی سٹوری کیسے چلی یہ انہی سے سنیں گے ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تمام پاکستانیوں سے اور سوشل میڈیا ساریف ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ انتہائی خوبصورت ریلیشن ہے جس کو انہوں نے نکاح کی صورت میں پایا تکمیل تک پہنچایا کائنڈی اس کو آپ مزاک مت بنائیں ہماری ماں ہماری ماسی آئیں ہماری جو پپو تایا چچا ان سب کی شادیاں نائنٹیز کے تمام بچے جو اس وقت تیس تیس سال کے ہیں وہ بہت بھی جانتے ہیں ان کی شادیاں سولہ سولہ سال اٹھارہ اٹھارہ سال بیس بیس سال کی عمروں میں ہو جاتی تھی اور آج انہوں نے جس طریقے سے ہماری پروشش کی اور اپنے گھروں کو سمالا وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اگر آج کی جنریشن کو ان کا یہ ریلیشن شادی کی صورت میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ سیلیبریشن اپنے بچوں کی شادیاں بھی جلدی کر کے کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف معاشرے میں سے گناہ ختم ہوگا زنا ختم ہوگا بلکہ نکاح جو ہے اس کو آپ ایک اچھے طریقے سے ایک حلال وے میں جو سننا بھی ہے اس کے اکورڈنگلی چلا سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا یہ کیسے شروع ہوا معاملہ اور آپ سٹوڈنٹ ہیں جی سٹوڈنٹ ہوں میں شروع ایسے ہوا پچھلے سال میری بہن کی شادی تھی پاکستان میں میں ایک چلی مسکت میں رہتا ہوں میں مسکت سے آیا ہوں تو میں پچھلے سال میں اپنی بہن کی شادی میں ادھر آیا تھا میری بہن کے کلینک ہے ادھر یہ کام کرتی تھی تو ادھر مجھے دیکھی یہ تو مجھے پسند آئی کافی پسند آئی تو بات چیت سٹارٹ ہوئی تو میں نے ان کو پروپوزل کیا انہوں نے انہوں نے بھی آہستہ 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 جیسے ہوں میں پاکستان رہا تھا پھر ان کو بھی میں پسند آنے لگا انہوں نے ایکسپ کیا پھر میں مسکت چلا گیا پھر لانگ ڈسٹنس ریلیشن آگیا تو موسیرہ نہیں جا رہا تھا رہا کیوں نہیں جا رہا تھا یعنی کہ آپ نے اسے میں بھی رہتا ہوں میں نے ٹوٹلی یہ اسے میں بھی بھی تھی یا ان کی طرف سے بھی تھا ان کی طرف سے بھی تھا یہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو آپ کے بغیر رہ نہیں سک رہے تھے تو آپ بھی رہ پا رہے تھے ہیں نہیں جب فرسٹ میں ہم نے ایزا فرنشپ کی تھی آہستہ آہستہ پھر وہ انکریز ہوتی گئی پھر آہستہ آہستہ رلیشنشپ میں آتے رہے کم ٹائم میں ایک دوسرے سے کافی ایڈیشمنٹ ہو گی تھی جب انہوں نے اپنے پیرنس کو آپ کی طرف بھیجا تو اس سے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں نہیں نکاہ کا نہیں پوچھا تھا مطلب ایک دم سے انہوں نے بولا تھا کہ میں نے آج گھر میں بات کر دی ہے تو گھر میں میں نے کہا کہ گھر میں آپ نے کیا بات کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا بتا دیا کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے سارے گھر والے مان گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور بات وغیرہ کریں گے تو پہلے نہیں تھا کہ اتنی جلدی شادی ہوگی تو آپ خود بھی چھوٹی سی ہیں جب انہوں نے یہ آپ سے بات کی ہوگی تو کیا فیلنگز تھی ہے ایک ڈائی ٹائم پہلے یہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی شادی ہوگی پہلے جس یہ تھا کہ گھر والوں کو بتا دیتے ہیں بات وغیرہ پکی انگیزمنٹ کر لیتے ہیں انگیزمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں اور پھر جیسے ہی ماما بابا ادھر گئے امان گئے ان کے ماما بابا تو ادھر نے بات کی پھر وہ ادھر آئے انگیزمنٹ وغیرہ ہوئی پھر انہوں نے ساتھ ہی ڈیٹ بھی فکس کر دی کہ شادی بھی کرنی ان سے پوچھا کہ شادی کب کرنی ہے تو مزاک مزاک میں تو سکس منت ون یئر ٹو یئر انہوں نے کہا مجھے سکس منت میں کرنی ہے تو چھے مہینوں کے شادی کیوں کرنے تھی وجہ کیا تھی سب سے کم ٹائم اببو نے وہی بتایا تھا نا چھے مہینے ابھی آپ کماتے ہیں ابھی میں کماتا نہیں بھی میں پڑھ رہا ہوں اور سٹوڈنٹ آپ اے لیولز کے ہیں تو آپ ایف ایسی کر رہے ہیں کہاں سے پنجاب کلیٹ سے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اب آپ کے شادی ہو جائے گی ہے کہ رسپونسیبلیٹی آپ کے شورڈرز پر آ جائے گی آپ کماتے بھی نہیں ہیں پڑھ رہے ہیں والڈین پر ابھی بو جائے تو ذمہ داری جو ہے نکاح کے بعد پیدا ہوئی نکاح کے بعد جب رکستی کے ٹائم دن نکاح ہوا میری جینوری فائف کو تو جب رکستی کے دن قریب ہے تب ہونا سٹارٹ ہوا اب ہونے لگی ہے چاہ دی تو آپ کچھ کرنا ہے کچھ گھر والوں پر ڈیپینڈنی میں رہ سکتا تو اگر یہ نکاح نہ ہوتا یہ نکاح کی پاور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ہی رسپونسیبلیٹی کا حساس ہوا کہ میرے ساتھ اب جو ایک جیون ساتھی ہے وہ بھی اٹیز ہے اور میں ان کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھڑا جو چھڑے ہوتے ان پر کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں ہوتی تو یہ ان کے اندر ایک رسپونسیبلیٹی جو وہ پیدا ہوئی تو نکاح کی فرم میں آپ نے ایک اچھا میسیج تو دیا ہماری یوت کو بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں نائنٹی پرسنٹ میں کہوں گا جو بریک اپس کی وجہ سے اپنے گولز کی طرف جو ہے وہ جا نہیں پاتے اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں ڈرگز پر لگ جاتے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے آپ ان کو نہیں دیکھ رہے جن ممب آپ نے آپ کو پیدا کیا جو بہن بھئی آپ سے بچپن کے آپ کے ساتھ ہے وہ بھی تو دیکھیں وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ ایک مہینہ ایک سال چلو پانچ سال بھی ریلیشن ہو پانچ سال کے ریلیشن کے لیے آپ زندگی بھر کے ماب آپ کو آپ چھوڑ دو گے اور سوچیں جب آپ کا بیٹا کسی کا بیٹا ڈرگز وغیرہ پر لگ جائے تو کہ ماب آپ کو کیا فیلنگ آئی ماب آپ روئیں گے ماب آپ سے ختم نمرا آپ بہن ہے میری آپ سے بڑا پسل سا کوشش ہے ماشااللہ بڑی خوبصورت بھی ہے بھائی جو ہیں یہ بھی ماشااللہ خوبصورت ہیں لیکن آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں تو لڑکیاں عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرواتی اور جب شادی کی باری آئے اور بھائی جیسا بھائی ہو تو بلکل بھی نہیں تو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں کرلوں گے کیونکہ ہمارے آپس میں کافی زیادہ انڈرسٹیننگ ہے ہم لوگ as a husband wife نہیں رہتے مطلب ہم friends سے بھی زیادہ ہیں بہت زیادہ اٹیسٹ ہیں ہر ایک بات ایک دوسرے کو بنا یہ تب سے ہے جب سے ہم نے friendship کی تھی اس کے ساتھ life گزارنا easy ہو جاتا ہے جو آپ کو صحیح طرح سے جانتا ہو تو اسی لیے پھر پیارے تو یہ بھی ہیں تو آپ کی نظروں سے میں دیکھوں گا تو پیارے لگے گا مجھے نہیں ایسے بھی آپ کا صرف ان کے ساتھ اب جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہوگا تو چھوٹی عمر میں کوئی ڈانٹ بھی دیتا ہے تو پھر ان کے پیرنس کو کیسے ٹیکل کریں گی فیملی جو ہے وہ کافی زیادہ اٹیسٹ ہے وہ بھی ان سے پہلے بھی میں فیملی میں آتی رہتے گی کیونکہ کزن ہیں فیملی فرینڈ بھی ہیں تو کافی اچھی طرح جانتے ہیں تو میں ماما بابا ہی بولتی ہوں اور وہ وہ میرے ماما بابا جیسا ہی پیار مجھے کرتے ہیں مطلب ایک سال ہوگیا مجھے اس فیملی میں آج تک کبھی بھی ڈانٹ نہیں پڑی مجھے اگر پڑ بھی جائے تو پھر ایسا ہی ہے آپ کے اپنی ماں نہیں جیسے آپ کو ڈانٹ لیا سیم جیسے اپنی ماما ماما ڈانٹی ہیں تو اگر کوئی گلتی ہو جائے تو وہ ڈانٹ سکتی ہیں نوی شو دیکھیں آپ وہ تمام لوگ جو ان کا مزاگ اڑا رہے تھے ان کی مینٹلی میچورنس دیکھ لیجئے شاید یہ میچورنس پچیس سال کی یا تیس سال کی لڑکیوں میں بھی نہیں ہوتی اور سوسرال میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش و خورم رکھیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور میں تمام ہماری وہ یوت اور ہماری جو ینگ سٹنس ہیں ینگ جنریشن ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک حلال وے کو چوز کریں اسد اور نمرا کی طرح اور چیٹ نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی لائلٹی نکاح کی صورت میں ہونی چاہیے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے شادی بھی کریں اور اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو پھر اس سے آپ ریلیشن بھی نہ رکھیں اور پھر نکاح کی طرف بھی نہ جائیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ دونوں نے ایک رول موڈل کے طور پر سوشل میڈیا سینسیشن بھی بنے اور لوگوں کے دل بھی جیتے ہیں کوئی آخر میں کمبائن پیغام دینا چاہیں تو آپ دے ہی سکتے ہیں اگر آپ لوگ کا لائک فینینشل آپ بیک گراؤنڈ آپ کا اچھا ہے تو آپ کر لیں شادی اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں اچھا اور جس کے ساتھ آپ ریلیشن میں ہے تو آپ نکاح کر لیں بے شک رقصتی وغیرہ بعد میں کر لے گا سان لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹوکن کر لیں قبضہ باد میں لے لیجئے اپنے بیزمان یاسر شامی بے شادی جو دیکھتے ہیں دینی پاکسان اللہ حافظ